ایک کے بعد ایک یہ اپنے بچوں کے بچھڑ جانے کی کہانیاں سنا رہے ہیں استمبول کے ایک ہال میں چین کے علاقے سنگیانگ سے تعلق رکھنے والے یہ ویغر مسلمان اپنے عزیز و اقربہ کے اپنے بچوں سے جدہ ہونے کی ناقبل بیان غمگین کہانیاں بیان کر رہے ہیں ان بچوں کا کون خیال کر رہا ہے میرا بہنوی غائب ہو گیا میرا بھتیجہ غائب ہو گیا ہے میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے چین میں اویغروں قازقوں اور دوسری نسلی اقلیتیں جن کی اپنی زبان یا ثقافت ہے انہیں وسیع و عریض کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے جہاں انہیں چینی زبان اور کیمنس پارٹی سے محبت کرنا سکھایا جا رہا ہے عبد الرحمان توتی سن دوہزہ تیرہ میں ترکی پہنچے تھے تین برس قبل ان کی بیوی اور بچے سنکیان گئے تھے تب سے وہ لا پتہ ہیں اور پھر یہ ویڈیو منظر عام پر آئے آن لائن پر پوسٹ کی جانے والی اس ویڈیو میں ان کا بیٹا ایک بورڈنگ سکول میں اپنی مادری زبان ویغر کے بجائے چینی زبان میں بات کر رہا تھا ان کا مقصد ان کو چینی بنانا ہے اور ان کی اپنی شناخت و ثقافت ہم سے چیننا ہے میرا بچہ تین برسے چینیوں کی تحویل میں ہے ان کیمپوں کے قریب چین اور بھی بہت کچھ تعمیر کر رہا ہے بہت وسیع اوریز سکول جن میں قیام کرنے کے لیے بڑے بڑے ہوسٹل بھی ہیں ان سکولوں میں سیکڑوں بچوں کے رہنے کی گنجائش ہے ہم نے ایک کیمپ کی فلم بنائی اگرچہ بڑے لوگ اس کیمپ پر رکھے جاتے ہیں لیکن ان کے بچوں کو قریبی سکول میں رکھا جاتا ہے اور اس سکول پر خاردار تاری لگی ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور لکھا ہے کہ یہاں صرف چینی زبان گولی جائے جوا گوی جانگ سنگ کیانگ کے پروپیگنڈا محکمے کے اہلکار ہیں وہ اس بات کو قطی طور پر مسترد کرتے ہیں کہ بچے والدین کے بغیر رہ رہے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے اگر کسی ایک خاندان کے تمام عرقان کو تعلیمی اور تربیتی کیمپ بھیج دیا گیا ہے تو پھر اس خاندان کے لیے سنگین مسئلہ ہونا چاہیے لیکن میں نے ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا ہے امینہ وایت جو ترکی میں کپڑوں کی دکان چلاتی ہیں انہیں حالی میں سوشل میڈیا پر اپنی سوتیلی بیٹی کی یہ تصویر نظر آئی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کے قریبی عزیز کیمپ میں ہیں اور اس کی سوتیلی بیٹی بورڈنگ سکول میں چینی لباس پہنے ہوئے ہیں اس کو وہ لباس پہنے پر مجبور کیا گیا ہے جو وہ نہیں پہنا چاہتی ہے میں اس سے کہوں گی کہ وہ نا امید نہ ہو اور یہ بھی مت بھولے کہ وہ ایک ویغر ہے بی بی سی کی جانب سے سرکاری دستاویزات کی آن لائن تحقیق کے مطابق سن 2015 سے لے کر سن 2018 تک پورے چین میں چھوٹی عمر کے سکولوں میں داخلوں میں اضافہ کی شرعہ صرف آٹھ فیصد ہے لیکن سنگ کیانگ صوبے میں یہ شرعہ نمو بیاسی فیصد تھی جبکہ سنگ کیانگ کے ویغر آبادی کے علاقوں میں یہ شرعہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھی سنگ کیانگ کی انتظامیاں کوشش کر رہی ہے کہ وہ نوجوان نسل پر مکمل کنٹرول کر لے تاکہ ایک نئی نسل تیار کی جا سکے جس کا اپنے بزرگوں سے مذہب اور اقایت سے اور اپنی ثقافتی روایات سے کوئی تعلق نہ ہو ہم اسے ثقافتی نسل پشی کہہ سکتے ہیں خالدہ اکیت کرنکازہ اب قازقستان منتقل ہو چکی ہیں جب انہیں معلوم ہوا کہ چینی کیمپوں میں جانے کی وجہ سے اس کے چودہ پوتے ماں باپ کے بغیر رہ رہے ہیں تو اس نے گاؤں کے حکام کو فون کیا میں نے پوچھا اے نور علی بیک میرے بچے کہاں ہیں اس نے کہا سیاسی تعلیم لے رہی ہیں پھر میں نے پوچھا میرے چودہ پوتے اور نوازے کہاں ہیں وہ بولا وہ زندہ ہیں اور فون بن کر دیا بی بی سی نے خالدہ کے لاپتہ بچوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی ان کے خاندانی گھر پر تعلی لگے تھے ہم نے گاؤں کے حکام سے رابطہ کیا لیکن ہمارا فون بھی بند کر دیا ہمیں پتا چلا ہے کہ خاندانوں کے بچھڑ جانے کے اس انداز سے لوگوں کی ایک کثیر تعداد غائب ہو رہی ہے لوگوں کی تعلیم Willieو